موسیقی 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 اور اس کے بعد جو ہے ہم ان کو بعد میں جو ہے ان کا آگے کا پروسس کریں گے سب سے پہلے میں ونگز میں شامل کروں گی سویا ساس زیادہ تیسٹ جو ہے اس میں سویا ساس کا آئے گا اور باربی کی ساس کا بلیک پیپر کا ساس بھی جو ہے وہ زیادہ آتا ہے اس میں باقی جو ہے سویا ساس میں نے ٹو ٹیبل سپون کے برابر ایٹ کیا اور ایک چمبر بھر کے جو ہے میں اس میں بلیک پیپر کا ایٹ کر رہی ہوں ساتھ ہی اس میں میں نمک ایٹ کر رہی ہوں ہاف ٹیسپون کے برابر اور اس میں ایٹ کی ہے میرے ریڈ چیلی پاورڈر ون ٹیسپون اور یہاں پہ اس میں میں ادھرک پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں ون ٹیسپون کے برابر اچھی طرح سے ان تمام سپائسز کو جو ہے وہ ونگز پر مکس کر لیں گے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اور بہت مزردار سے لا جواب سے جو ہے آج ہمارے ونگز ریڈی ہوں گے ہنی ونگز جو ہیں وہ ہم نے باہر سے بہت ساتھا کھائی ہیں باہر ریسٹورن سٹائل کے جو ہے آج ہم گھر میں ہنی ونگز بنائیں گے بچوں کے تو بہت فیوریٹ ہیں ہوپس ہو کہ آپ سب کو میری آج کے رسپی پسند آئی گی یہاں پر اس کو رکھ دیں گے ہم میری نیشن کے لیے اور آفٹر میری نیشن 2 سے 3 آرز کے بعد دیکھئے یہاں پر بہت اچھے سے میری نیشن ہو چکے تھے ایک پین میں میں نے کوکنگ آئل ایٹ کیا ہے اور اب جو ہے ہم ان کو بہت ہلکے سے فلیم پر جو ہے لو فلیم پر سارے ونگز جو ہے وہ فرائی کر لیں گے ہمیں فرائی کرنا ہے اس طرح سے کہ ان کا ٹیکچر جو ہے وہ چینج ہو جائے یعنی کہ یہ جو ہے گل بھی جائیں پک بھی جائیں ہماری ونگز اور جو ہے ان کی ایک بہت اچھی سی خوشبو جو ہے وہ آج ہے اب بھی ہم نے اس میں باربکیو سونس اور ہنی کچھ پیار نہیں کیا جو سپائسز میں نے آپ کو پیچھے دکھائیں ہیں وہ ہی سپائسز کے ساتھ جو ہے ہم ان کو فرائی کرنے والے ہیں ڈیپ رائی نہیں کرنا بہت کم آئل میں جو ہے ہم نے انے فرائی کرنا ہے موسیقی 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 اب یہ کین میں اتنے ہی و انگز آئتے ہیں باقی ہم بعد میں و انگز ایڈ کریں گے دوبارہ سے اگن بنائیں گے موسیقی اور یہاں پر میں اس کو جہاں کور کر کر اندروں کی تاکیبی اسٹیم میں جہاں بہت اچھے سے پینچیں و انگز کا کلر تیکھئے کتنا اچھا ہے بہت اچھے سے جہاں ہمارے و انگز ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں فرائی ہو گئے ہیں اب یہاں پر جو ہے ہم ان ونگز کو ڈیش آٹ کر لیں گے یعنی کہ ان کو نکال لیں گے کھکین کا کلر اور جو ہے ان کی سمیل بہت خوبصورت ہو گئی ہے کلر بہت اچھا آگیا اور سمیل بھی بہت اچھی آ رہی ہے بلیک پیپر کی اب اس طرح سے ہی ہے کہ ہمیں انہیں بہت زیادہ فرائنی کرنا اب میں ان کو ڈیش آٹ کر لوں گے اور پھر جو آگے کا ہمیں پروسس ہے وہ کر لیں گے کیونکہ ابھی ہم نے ان کو بار بیگو سوس میں ڈیپ کرنا ہے موسیقی سارے سٹیک جو ہیں ہم وہ گریل پین میں آٹ کر دیں گے اچھی طرح سے اور تھوڑا سا گریل پین میں اس لئے آٹ کر رہی ہوں تک کہ اس کا جو ہے وہ کور اچھا سا ٹیکسٹر آجائے اور اسی ہی پین پر جو ہے اور اسی پین میں جو ہے ہم اسے بار بیگو سوس اور ہنی ونگز ایٹ کریں گے ایند تک میری ویڈیو کو ضرور پہنچ کیجئے گا کیونکہ آج کے بلوک میں بہت اچھی اور مزیدار سی جو ہے وہ ریسپیز ہونے والی ہیں ہوپلی آپ سب میرے بلوک کو انجوائی کر رہی ہوں گے اور اگر میرا بلوک آپ سب کو اچھا لگے تو میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر اور اپنا فیڈبیک میں ضرور دیجئے گا سارے بار جو ہے میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے وینگز ویڈ پین میں اور یہاں پر میں اس میں جو ہے بار بی کی سوس ایڈ کری ہوں اس کے اوپر بار بی کی سوس ایڈ کی آپ اپنے ٹیسٹ ریکارڈنگ لی ایڈ کر لی جئے گا اور اس کے بعد اچھی طرح سے اس کو جو ہے میں مکس کروں اور جو ہے میں اس میں جو ہے ہنی ایڈ کروں گی ہنی بھی میں اپنے ٹیسٹ کے اوکارڈنگ لی ایڈ کر رہی ہوں اب اپنے ٹیسٹ کے اوکارڈنگ لی ایڈ کر لی جئے گا اور ان دونوں چیزوں کو جو ہے اب ہم مکس کر لیں گے تاکہ بہت اچھا سا فلیور اور روما جو ہے وہ ہمارے ونگز کے اوپر آ جائے موسیقی موسیقی دیش آٹ کریں ہوں ونگز کو اور گرم گرم جو ہے ان کو سرف کریں گے بہت مزیدار سے لنچ میں آج ہم ونگز جو ہے وہ انجوائے کرنے والے ہیں آپ سب بھی میری اس ریسپی سے ضرور ٹرائی کیجئے گا ہوپولی آپ سب کو میری ونگز کی ریسپی جو ہے بہت اچھی لگے گی بہت مزیدار سے ہنی ونگز آج کے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تھوڑا سا جو ہے اس کو ہم اور خوبصورت بنائیں گے اس کے اوپر جو ہے میں وائد تیل جو ہے وہ سپنکل کر دوں گی تاکہ کھانے میں جو ہے اور دیکھنے میں جو ہے اس کا تیز بہت مزیدار سا ہو جائے ڈویلپ اچھی سی جو ہے ہماری اس کے پریزنٹیشن ہونے والی ہے آج کی ونگز کی آپ سب بھی میری اس ریسپی سے ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو لیجئے مزیدار سے ہنی ونگز تیار ہیں آئیے مل کر لنچ انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پر کچھ جو ہے ویجیز آ چکی ہیں جس میں ہیں ٹیشو رولز چکن ویجیٹیبلز ہیں اور ساتھ ہی میں نے مشرومز منگوائیتے ہم جو ہے مشروم کا جو ہے وہ سٹیک ریڈی کریں گے جلدی انشاءاللہ اس کے ریسپی میں میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں پر جی چھلیاں چکی ہیں کون اور بچے جو ہے میرے ساتھ کر رہے ہیں فغیفی دیر سے فرمائش کے ماما ہمیں چھلی بوائل کر کے دیں تو یہاں پر میں نے لے لی ہے چھلی اور انہیں کرتے ہیں ہم بوائل بہت آزان اور آسان سی مزیدار سی ریسپی ہے چھلی کو بوائل کرنے گی کچھ بھی مشکل نہیں ہے بہت آسان سی طریقے ساتھ آپ ککر میں مزیدار سی چھلیاں جو ہیں وہ بوائل کر کے انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پر میں جو ہے چھلیوں کا سارا چھل کر ریموف کر دوں گے پانی میں رکھیں گے چھلیوں کو کم از کم سے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور بہت سوفٹ سے ہماری چھلیاں جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے مزیدار سی چھلی جو ہے وہ ہماری بوائل ہو چکی ہے میں ذرا جو ہے ان کو چھولے پر ان کا کرر جو ہے وہ چینج کر لوں گے یعنی کہ تھوڑا سا اور جو ہے ہم چھلی کو پکا لیں گے اور بہت مزیدار سا جو ہے اس کا ایک ٹیسٹ آ جائے گا آپ سے ابھی اس طرح سے چھلی کو ضرور بنائیے گا اور مجھے جو ہے وہ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس طرح سے بنائی اور کیسے بنی دی یعنی کہ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا ٹک ٹاک پر بھی میرا کاؤنٹ ہے اسی سیم یمی کوکنگ زیرو ون کے نام سے اور انسٹا پر بھی میں ہوں سو جی یہاں پر شام کی چائے تیار کرنے لگی ہوں شام کی چائے بنا رہی ہوں اور ساتھ میں جو ہے ہم کے کرس انجوائے کریں گے ملک میں نے لے لیا ہے پتی لے لی ہے چینی ایڈ کروں گی اور یہاں پر جو ہے میں کچھ الہچی جو ہے وہ ایڈ کری ہوں یعنی کہ آج ہم نے الہچی واری چائے بنائی تھی اپنے ٹی ٹائم پر بہت اچھی مزیدار سی ہمائی چائے جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے مزیدار شام کی چائے ہماری گیکھرس کے ساتھ تیار ہو چکی ہے آج کی ویڈیو پسند آئے تو مجھے ضرور سپورٹ کیجئے گا